اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جنید احسان اوفیشل چینل ہم بچوں اور بڑوں کے لیے نیوز اپ ڈیٹ لے کر آتے ہیں آج بھی میں ایک نیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جن بچوں اور بڑوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکون کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل جائے ناظرین بہت ہی اچھی خبر لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جواد بھائی کے حلقے سے بہت زبردست خبر آئی ہے آئیے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جواد احمد صاحب جو برابری پارٹی پاکستان کے سربراہ ہیں ان کی ٹیم وہ خود بھی مجود ہوں گے اور ان کی ٹیم نے چیرنگ کراس کے پاس کل سات اکتوبر کو تین بجے سے پہلے وہاں کیمپ لگا دینا ہے وہاں تمام بچے اپنے ریزلٹ کارڈ اور رو لمبر سلپ لے کر جائیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ میں تمام مسائل وہاں بچوں کے سنوں گا اور انہیں پر موٹ بھی کرواؤں گا میں خود لے کے بورڈ لے کر جاؤں گا مگر تمام بچے اپنی اپنی رو لمبر سلپ لے کر آئیں اپنے اپنی کے نمس کا ریزلٹ کارڈ ساتھ لے کر آئیں جو بچہ وہاں لے کر آئے گا اور وہ انہوں نے یہ کہا ہے ان کی ٹیم نے بھی یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم خود وصول کریں گے جس بچے کا جو مسئلہ ہوگا ہم خود وصول کریں گے ایک سپلی والا ہو دو سپلی والے ہو یا پھر آل فیل ہو وہ تمام بچے اپنے ریزلٹ کارڈ لے کر سات اکتوبر تین بجے سے پہلے دن تین بجے سے پہلے چیرنگ کراس کے باہر آپ کو ایک کیمپ ملے گا برابری پارٹی کا آپ نے وہاں جمع کروانا ہے تمام سٹوڈنٹ طلبہ ہو طالبات ہو تمام نے خود بزاتے خود جا کر وہاں اپنا ریزلٹ کارڈ اور رول لنبر سلیپ جمع کروانی ہے میں پھر آپ کو بتا دوں کہ جواد احمد صاحب جو برابری پارٹی کے چیرنگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ چیرنگ کراس کے باہر ہم کیمپ لگا رہے ہیں سات اکتوبر کو کل کو دن تین بجے سے پہلے تمام سٹوڈنٹ اپنے ریزلٹ کارڈ اور رول لنبر سلیپ مجھے خود جمع کرائیں ہر سٹوڈنٹ مجھے آ کر خود جمع کرائیں میں خود مجود ہوں گا میں سٹوڈنٹ کو پھر کہتا ہوں کہ آپ ضرور جائیں انہوں نے یقین دھیانی کروائی ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو ہنڈر پرسنڈ نیوز دوں گا یہ ہنڈر پرسنڈ نیوز ہے وہ خود کیمپ لگا رہے ہیں اور وہ خود مجود ہوں گے تمام بچوں نے اپنی رول لنبر سلیپ اور ریزلٹ کارڈ انہیں خود جمع کروانا ہے کل سات اکتوبر دن تین بجے سے پہلے پہلے میں تمام سٹوڈنٹ سے رکویسٹ کرتا ہوں کہ اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں آپ وہاں اپنے ریزلٹ کارڈ لے کر پہنچیں طلبہ ہو یا طالبات ہو اپنی فیملی کے ساتھ پہنچیں یا بھائی کے ساتھ پہنچیں اپنی مدر کے ساتھ پہنچیں اپنے فادر کے ساتھ پہنچیں جواد بھائی خود وہاں موجود ہوں گے وہ آپ سے خود وصول کریں گے اور وہ تمام کلیکٹ کر کے ڈیٹا اور پھر لاہور بورڈ لے کر جائیں گے آپ یہ موقع اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں لاسٹ میں آپ سے رکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سٹوڈنٹ کا بھلا ہو سکے فائدہ ہو سکے نیوز اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ